اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گی ریسنگ سو بیسیکلی ایک اور ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ لے کے آئوں اور ہمارے ساتھ یہ امپورٹنٹ بھی ہونے والی کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے کہ اگر ہم نے کسی ویزہ کیلئے اپلائی کرنا ہو سو وہ ہم کیسے سرہ کریں گے اور ہمیں کہاں سے یہ پراپر ڈیٹیل ملیں گی کہ کون کون سی چیزوں کی نیڈ ہو دی اگر آپ لوگ نے ایک ویزہ کیلئے ویزیٹ ویزہ دبائی کے لئے اپلائی کرنا ہو سو بیسیکلی میرا خود اگر آپ لوگ کو میں شکر ہوا ہوں ابھی میرے مجھے ڈاکومنٹ فارم میں نہیں ملے لیکن یہ دیکھو اگر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میرا ویزہ بھی آ گیا اور ہمولا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ پراپر ڈیٹیل شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگ کیسے سر اپلائی کر سکتے ہو اور آپ لوگ کو ویزہ مل سکتا ہے سو آپ لوگ کو فرسٹ آف آل ایمپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ چینل کو لازم سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ٹائم ٹائم ایک سارا مور انفرمیٹیو ویڈی کی اپ ڈیٹ مل سکے ایک بات اور بتاؤں گا کہ آج کل پاکستان میں جو فلائیڈ کی ٹینشن ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ پراپر ہمارسط کے پی آئی جو ہوتی ہے وہ اکسار ہمارسط لیٹ ہو جاتی ہے انڈیون جو باقی ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسی ہوتے ہیں سو وہ بھی پھر آپ لوگ کو اگلے ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں تک کہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ کون سا ائر پلین ہمیں چیپ مل سکتا ہے سو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بڈ فیلحال کیلئے اپنی ٹاپک پر آتے ہیں اور آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے ویزیٹ ویزا کے سر اپلائی کرنا ہے بیسیکلی آپ لوگوں نے جب فرسٹ آف آل کرنا ہے آپ کے پاس آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے مطلب سمارٹ کارڈ شناح دی کارڈ کوئی بھی ہو آپ کا چلے گا وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور سیکنڈ آپ کے ساتھ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس پر آپ لوگ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی لگے گی انویسٹمنٹ کے گھر میں بات کروں تو باقی ایکسپینسیز میں جب دبائی جاؤں گا تو آپ لوگ کے سامنے شیئر کر دوں گا کہ وہاں پر کتنی کتنی ایکسپینسیز ہوتے ابھی یہاں سے اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہاں سے کتنی ایکسپینسیز ہو سکتے سو آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں بیسیکلی آپ لوگ کی جو ایکسپینسیز ہوتے وہ ایراؤنڈ اگر آپ سٹوڈنٹ ہو آپ نے کوئی پروپر ڈگری حاصل کی یا پھر آپ لوگ سٹوڈنٹ وہاں پر جانا چاہتا ہو مطلب ایک سٹوڈنٹ ہوا اور ویزیٹ پر جانا چاہتا ہو تو آپ کی تقریباً لگے گی انویسمنٹ ساٹھ آزار اونلی ویزہ پر سکسٹی تاؤزنڈ اونلی ویزہ پر لگے گی اگر آپ لوگوں نے وہی چیپ جو ایراؤنڈ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اگر آپ لوگوں نے بوک کرنا ہو اور وہ بھی آپ لوگوں نے ٹین ڈیس کے اندر آدھ اندر وہ آپ نے بوک کرنا ہو سو اس پر آپ لوگ کی چارجز ہوگی ایراؤنڈ آپ لوگ کی اوورال انویسمنٹ اس پر لگے گی انویس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویزہ ہوتا ہے اس طرح آپ لوگ کو ایک ویزہ ملتا ہے انویس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے یہ جو ٹریول انشورنس سرٹیفیکیٹ بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے وہاں پر ریپورٹ پر کوئی ایسیو نہیں ہوتی اور ایک بات اور جو میں نے یہاں سے فلائٹ بوک کیا تھا یہ بوک کیا تھا لیکن اس پر پھر میں پراپر ویڈیو بنا دوں گا اس کے ساتھ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے کوئیڈ کی جو انجیکشن ہے یا ویکسین ہے وہ نہیں لگا ہے تو وہ لازم لگا ہے کیونکہ وہ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ سمارٹ کارڈ شو وہاں پر کرتے ہو وہ آپ کو ڈاکومنٹ فارم ہے پھر آپ کا ریکارڈ اٹھاتے ہیں اور آپ کا جو کوئیڈ کی سرٹیفیکیشن ہوتی کوئیڈ کی جو کارڈ ہوتی ہے وہ پھر آپ لوگوں کو پروائیڈ کتا ہے تب آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہو اثر وائیس آپ لوگوں کو وہ ائرپورٹ سے وہ ڈائریکلی وہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں دے گا اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی پتاؤں کہ جب بھی آپ لوگ دبائی جاؤں گے وہ آپ لوگ سے المسٹ اراؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ آر ٹو ٹوئنٹی تاؤزنڈ ٹوئنٹی تاؤزنڈ نیس سوری ٹوئنٹی ہنڈرڈ ٹوئنٹی تاؤزنڈ روپے درہم بھی آپ لوگ اپنی جیب میں لازم رکھو گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کیا اس طرح نہیں ہو کہ وہاں پر آپ لوگ یا بیگ مانگو یا پھر آپ لوگ کوئی ایشو آپ لوگ کسی ایشو کو فیس کرو یہ بھی آپ لوگ انہیں دیان رکھنا ہے کہ اپنی جیب میں رکھنا ہے اور آپ لوگ انہیں ائرپورٹ پر اس کو شو کرنا ہے کہ میں جا رہا ہوں جتنے بھی وہاں پر ایکسپینسز ہوں گے اس کے پیسے ادر وائز پھر آپ لوگ کو یہ بھی ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہاں پر ائرپورٹ میں سو تھی اور اورال چارجز سیسٹی تاؤزن ٹوئزا اور جو آپ لوگ کی باقی سیونٹی تاؤزنڈ جو ہوتے وہ ٹکٹ کے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی فیفٹین ہنڈڈ آر ٹو ٹوئنٹی ہنڈڈ آپ لوگ کے ساتھ جیب میں درہم ہونے چاہیے تک کہ آپ لوگ وہاں پر جا سکو سو یہ تھی اورال کاسٹ اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ نہیں ہوں میرا پاسپورٹ جو ہے کچھ ایس طرح ایسے کہ وہ اس کو رسٹریکٹیڈ مانتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آج کل بننو والے جو ہوتے ہیں اس کو اس کا پاسپورٹ رسٹریکشن میں ہے سو اس کے لیے ویزہ لگانا کافی مشکل ہے سو اگر آپ لوگ ایس طرح ایسے ہو سو آپ لوگ کی جو ویزہ پہ انویسٹمنٹ ہوگی وہ اورال صرف اونلی ویزہ جو سکسی فائف تاؤزنڈ کی میں بات کر رہا تھا وہ سیونٹی فائف تاؤزنڈ تک ہوگی اور اگر آپ کی بڑی بڑی داری ہے اور آپ توڑی اولڈ ایج کے ہو سو اس ٹائم جب آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ ایرونڈ ایٹی تاؤزنڈ سے سیونٹی فائف تاؤزنڈ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی سویتی اورال کاسٹ کہ آپ لوگ ویزیٹ ویزہ پہ کس طرح جا سکتے ہو اور آپ کی کتنی چارجز لگیں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کون سی چیپ فلائٹ پہ جانا ہے کیونکہ آج کل کافی بڑا ایشو آ رہا ہے پاکستان میں سو تینکیو سو مچ تینک فار واشنگ سیو نیکس ویڈیو تینکس الات